اسلام علیکم روحان بھی کیا ریٹرک ہے سر جی مجھے تھوڑا سا ایک رائٹ دیجئے گا کہ میرے پر بکری ہے تو بکرا بریڈر اپنا نہیں ہے بریڈر کسی کے پاس ہے تو میں اس کو پرواز کروانا چاہتا ہوں بکری ہیٹ پر نہیں آ رہی تو سیزن بھی آؤٹ ہوتا جا رہا ہے بزاری بات ہے بکری اکیلی ہیٹ پر آئی گی بھی نہیں تو مجھے بتائیے گا اگر انجیکشن لگانا ہو تو کون سا لگاؤں کتنے سیسی لگاؤں اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا انجیکشن کا یہ کرنی مجھے بتائیے گا السلام علیکم کیا حال چالیں بھجن ٹھیک ہیں اچھا سر اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے حاملہ بکری کی تیاری کے حوالے سے تین ٹاپ ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں بکری کو تیاری کرانے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کا اپنے انجیکشنز کون سے استعمال کرنے ہیں اور یہ ساری میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد کراس کرانے کے بعد کون سا انجیکشنز لگانے ہیں وہ بہت دیتیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہے بتایا ہے بات کی ہے اور دو انجیکشن اس کے لیے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو پھر بھی ادھر لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھے گا اس کافی ہیلپ فل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بریڈر آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے بریڈر دوسرے فارم پہ جا کے یہ گزارہ نہیں چلتا ہے بہت سارے جراسیم جانوروں میں منتقل ہوتے ہیں آتی ہیں بیماریاں بے تہاشا بیماریاں آتی ہیں یہ آپ بھائیوں سے ریکوینسٹ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کام نہ کیا کریں کہ کسی کے فارم پہ جا کے بکری گراس کرانے تو بعض وقت آپ کے جانور میں جراسیم ہوتے ہیں جو وہ جا کے اس کے بریڈر کو خراب کرتے ہیں اور بعض وقت اس کے بریڈر کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے انیمل میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے آپ کا جانور خراب ہو سکتا ہے تو یہ دونوں فارمرز کے لئے خطرناک بات ہوتی ہے اس کو جتنی کوشش ہو اس کو وائڈ کیا کریں بریڈر اپنا رکھیں بریڈر کے بغیر گوڈ فارمنگ پاسیبل ہے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے آپ لوگ کرتے ہیں کیسے بریڈ آپ لے سکتے ہیں بکری جب کراس آپ ڈیٹھ سال میں اگر دو دفعہ آپ بچے لیں تب آپ کا گزارہ چلتا ہے مہنگی فیڈ کے اوپر تو بریڈر کے بغیر وہ آپ کس طرح پاسیبل ہے آپ کریں گے یہ کام انجیکشن میں بتا دیتا ہوں آپ کو پروجسٹان ہم لگاتے ہیں پروجسٹان کے انجیکشن کی لگانے سے بکری ہیڈ پہ آ جاتی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہتنین اس کا رزرٹ رہتا ہے لیکن پروجسٹان لگانے سے سام ٹائم آپ کی فیڈ اتنی اچھی نہیں ہوتی تو نہیں ایفیکٹ کرتا ہے سائیکلومیٹ انجیکشن بہتنین انجیکشن ہے آپ کی ہیٹ میں آ جائے گی سائیکلومیٹ انجیکشن عام آپ کو مل جائے گا لیکن سائیکلومیٹ کا صرف نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بکری پریگنٹ ہے پہلے آلیڈی کراس ہوئی ہے تو وہ اس کو رہنے نہیں دے گا تو آپ کے پاس تو خیر بریڈر ہے نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کراس نہیں کروائی ہے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ سائیکلومیٹ کا انجیکشن استعمال کریں خوراک بکری کی اچھی کریں بکری انشاءاللہ ہٹ پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ اس کو کراس کرا لیں پھر بھی میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں بریڈر اپنا انتظام کریں اپنے بریڈر رکھیں ابھی آگے عید آ جائے گی عید کے اوپر قربانی کے لیے جو جانوان نکلتے ہیں اس میں کافی سارے آنڈو بکرے آتے ہیں جو کوالٹی میں آپ کو بریڈر میں اچھا لگے مناسب قیمت میں آپ کو اس وقت بریڈر مل جائے گا وہ آپ بریڈر اٹھائیں اپنے پاس بریڈر لازمی لے کے آئیں ٹھیک ہے اور یہ دو انجیکشن آپ کو بتا رہا ہوں سائیکلومیٹ اور پروجسٹران سائیکلومیٹ لگائیں گے تو پروجسٹران کی ضرورت نہیں ہے پروجسٹران لگائیں گے تو پھر سائیکلومیٹ کی ضرورت نہیں ہے پروجسٹران لگا کے کچھ دن ویٹ کریں گے نارملی بکریاں ہیٹ پہ آ جاتی ہیں نہ آئیں تو پھر سائیکلومیٹ لگا لیجئے گا تو یہ دو انجیکشنز ہیں جو اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو دیکھ لیں آپ استعمال کر لیں جو ان سمجھ دیئے